بسم اللہ الرحمن الرحیم دیفرنچل کوئیجن میں آج ہم جو ٹاپک پڑھیں گے وہ ہے جو لینئر دیفرنچل کوئیجن لینئر دیفرنچل کوئیجن ان وائی اس کی بھی ہم کوئی ایکزیمپلز کریں گے اور اس کے ریلیمنٹ کچھ قویسن کریں گے دیفرنچل کوئیجن آف دی فارم دی وائی بائی دی ایکس پلس پی آف ایکس انٹو آئی ایکول دو کیو آف ایکس یہاں پہ فانکشن آف ایکس انٹو آئی ایکول دو یہاں پہ فیرف فانکشن آف ایکس ہو اور یہاں پہ وائی کا ڈیریویٹر پہ رسپیکٹ ٹو ایکس ہو تو اس دیفرنچل کوئیجن کو ہم کہتے ہیں یہ لینئر دیفرنچل کوئیجن آئی ہے وائی ہے اگر تو آپ کو پتا چل جائے کہ یہ لینئر دیفرنچل کوئیجن آئی ہے تو پھر آپ اس کا جرنل سلوشن کیسے لکھیں گے یہ بڑا سیمپلیسٹ اور میتھڈ ہے آپ اس کو ذرا دیان سے نوٹ کر لیں اس کے لیے اس سے ہم کوئیسن بڑا ایزیلی سالو کر لیا کریں گے اس کا فارمولا یہ ہے جب آپ کو پتا چل جائے نا کہ یہ دیفرنچل کوئیجن لینئر ان وائی ہے تو اس کا سلوشن لکھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ وائی انٹو انٹیگریشن فیکٹر یہ آپ کے پاس انٹیگریشن فیکٹر ہے انٹیگریشن فیکٹر وائی انٹو انٹیگریشن فیکٹر اس ایکول تو انٹیگریشن آف کیو آف ایکس یہ جو فانکشن آپ کے پاس کیو آف ایکس ہے انٹو انٹیگریشن فیکٹر ڈی ایکس تو انٹیگریشن فیکٹر آپ کے پاس کیا ہوتا ہے وہ آپ کے پاس ای پاور پی آف ایکس ڈی ایکس جہاں پہ جو فانکشن ہوتا ہے فانکشن آف ایکس ای کی پاور میں اس کو انٹیگریٹ کرتے ہیں تو آپ کے پاس انٹیگریشن فیکٹر آ جاتا ہے تو انٹیگریشن فیکٹر فائنڈ کرنے کے بعد آپ y کو ملٹیپلائی کرتے ہیں اس integration factor is equal to یہ function of x لکھتے ہیں پھر integration factors کو ملٹیپلائی کرنے کے بعد اس کو integrate کر لیتے ہیں with respect to x تو اس کا جاتنا solution آپ find کر لیتے ہیں جیسے کہ مثال کے طور پر ہم ایک example کرتے ہیں کہ یہ میرے پاس ایک differential equation ہے dy by dx plus 2x plus 1 over x into y is equal to e power minus 2x آپ اگر گور کریں تو یہ دیکھیں یہ dy by dx plus یہ function of x into y is equal to یہ function of x only تو پچھلی differential equation کے مطابق یہ دیکھیں یہ بھی dy by dx plus p of x into y is equal to q of x تو یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس differential equation وہی ہے linear in y اگر یہ linear in y ہے تو پہلے ہم اس کا integration factor find کریں گے integration factor کیسے find کریں گے e power p of x into dx یہاں پہ p of x کیا ہے یعنی function of x کیا ہے 2x plus 1 over x تو میں نے یہ function لکھ لیا ہے 2x plus 1 over x dx تو اس کو simplify کیا تو یہ 2 plus 1 over x dx اس کی integration کی تو یہ e power 2x plus log of x تو e power 2x into e power log of x e اور log cancel ہو گے تو آپ کے پاس صرف x رہا گیا x into e power 2x آپ کے پاس integration factor آ گیا اب ہم نے اس کا solution لکھنا ہے اسی method کے مطابق تو وہ formula کیا ہے y into integration factor چونکہ یہ linear differential y ہے اس لئے y into integration factor is equal to q of x into integration factor dx اب یہاں پہ y integration factor آپ نے x into e power 2x نکالا اس سے multiply کر دیا is equal to x into q of x q of x اور جب اور جب آپ نے اس کو integrate کیا تو x square over 2 plus c آ گیا یعنی y x e power 2x is equal to x square over 2 plus c آ گیا اب کیا کریں گے جی x آپ اس کو divide کر دیں گے تو y into e power 2x equal to x over 2 plus c over x رہ جائے گا پھر e power 2x پہ throughout اس کو divide کر دیں گے تو y is equal to x over 2 e power minus 2x plus c over x into e power minus 2x یہ آپ کے پاس churnal solution آ گیا اس کو سمجھنے کے لئے ایک آدھی example اور کرتے ہیں جیسے کہ مثال کے طور پر یہ given ہے کہ cause cube x dy by dx plus y cause x equal to sin x تو دیکھتے ہیں کہ کیا یہ differential equation linear in y ہے یا نہیں ہے تو پہلے اس course form میں لکھتے ہیں جانئے dy by dx plus یہاں پہ function of x ہونا چاہیے into y is equal to یہاں پہ بھی function of x ہونا چاہیے تو dy by dx بنانے کے لئے مجھے یہ cause cube x پہ throughout divide کرنا پڑے گا جب میں اس کو divide کیا تو یہاں پہ dy by dx plus y cause x over cause cube x is equal to sin x over cause cube x یہاں پہ dy by dx plus y cause x over ایک cause اس سے cancel ہو گیا تو یہ one over cause square x جہاں پہ رہا گیا one over cause square x کے جگہ پہ میں نے sequence square x لکھ دیا یعنی dy by dx plus y into اس کا یہ جو secant square x بن گیا is equal to یہاں پہ x sin over cause x وہ تو بن گیا tangent x اور یہ باقی one over cause square x چونکہ یہ cause cube x تھا تو یہ بن گیا tangent x اور یہ one over cause square x secant square x بن گیا تو اب دیکھیں یہ q of x ہو گیا یہ سارا یہ آپ کے پاس y آگیا اور یہ function of x اور یہ dy by dx تو یہ بھی differential equation linear in y ہوگی اب اگر یہ linear in y ہے تو اس کا integration factor find کریں گے integration factor find کرنے کے لئے وہی فارمولا e power p of x dx جہاں پہ p of x secant square x ہے تو میں نے e power secant square x dx اس کے integrate کر دیا تو e power tangent x آگیا تو integration factor آپ نے find کر لیا اس کا solution لکھنے کے لئے وہی method use کریں گے y into integration factor is equal to function of x into integration factor dx اب y آپ کے پاس ہے integration factor آپ نے نکال ہے e power tangent x is equal to q of x آپ کے پاس کیا ہے tangent x into secant square x into tangent x e power tangent x یعنی integration factor کی value لگائی dx اب ہم اس کو integrate کرنا ہے with respect to x اب اس کے لئے ہم اس کو ری write کر لیں گے اب یہاں پہ گھور کریں تو آپ کے پاس تھا tangent x into secant square x into e power tangent x تو ہم کیا کریں گے یہ e power tangent x into tangent x لیدہ لکھ لیں گے بلکہ into secant square x tangent x لیدہ لکھ لیں گے یعنی اس کو اس سارے factor کو لکھ لیں گے لیدہ سے لکھ لیں گے وجہ یہ ہے کہ ہم اس کی integration by parse کر دیں گے easily جیسے یہاں پہ ہم نے لکھا ہو e power tangent x into secant square x tangent of x اس کو integration by parts کریں گے اس کو first function رکھ لیں گے integration by parts first function as it is integration of second اب دیکھیں اس کی integration ہوتی ہے e power tangent x کیونکہ دیکھیں اگر آپ e power x کی integration کرتے ہیں تو اسی صورت میں ہوتی ہے اگر اس کی power کا مقبل derivative given ہے تو لکھتے ہیں e power x اب یہاں پر e power tangent x ہے نا tangent x کا derivative of secant square x given dx اس لئے ہم integration لکھیں گے e power tangent x اس سارے function کی integration ہے و y into e power tangent x equal to tangent x e power tangent x minus e power tangent x دوبارہ اس integration آگے دیکھیں جو کہ اس کا مقبل derivative given ہے tangent x کا تو minus e power tangent x plus c اب یہاں سے e power tangent x سے through out اس equation کو divide کیا اب اس کو divide کریں گے تو یہاں پر y رہے جائے جیگر to tangent x تو یہاں پہ یہ cancel ہو گیا minus اس سے بھی cancel ہونے کے بعد one رہ گیا plus c into e power minus tangent x یہاں پہ ہم نے لکھ لیا تو یہ سلوشن آجے گا آپ کے پاس تو یہ linear differential equation in y ہے جس کو solve کرنے کا آسان ترین method میں نے بتایا آپ کو مجھے امید ہے کہ آپ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں گے اگر کوئی مسئلہ پریشانی ہے اگر آپ کوئی question سمجھ نہیں آتا تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں بہت شکریہ